کیا آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ کتنی تھی اور موجودہ حکومت نے اس وقت چیف جسٹس سے بدلہ لینے کے لیے یا پھر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انڈر پریشر کرنے کے لیے تنخواہوں کو کس حد تک کم کر دیا ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئیں مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے دوران حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہوں میں بڑی کمی کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہوں میں کمی کا بقاعدہ طور پر آرڈیننس قائم مقام صدر اور چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کے سائن سے جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ پندرہ لاکھ پہتر ہزار روپے تھی جسے اب کم کر کے بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نواسی روپے کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہوں میں بھی کمی کی گئی ہے دیگر ججز کی تنخواہوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت تنخواہ کم کر کے گیارہ لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو تریسٹھ روپے کر دی گئی ہے جو اس سے پہلے لگ بگ چودہ لاکھ روپے سے زائد تھی قائم مقام صدر مملکت چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کے صدر کی تنخواہ کے حوالے سے بات کی جائے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جمع کروائے جانے والے ریکارڈ کے مطابق صدر پاکستان کی تنخواہ آٹھ لاکھ چھانوے ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے وزیراعظم کی تنخواہ دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو چہتر روپے ہے موجودہ آرڈیننس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ پندرہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو نینیانبے روپے تھی جبکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی تنخواہ چودہ لاکھ ستر ہزار سات سو گیارہ روپے مہانہ تھی یہ تمام بیسک فیلریز ہیں اس کے علاوہ الاؤنسز اور گھر، گاڑی، ٹیلیفون کا خرچہ، فری پیٹرول، بجلی اور گیس کے اخراجات الگ سے ہیں اگر وفاقی وزیر کی بات کی جائے تو وفاقی وزیر کی بیسک سیلری تین لاکھ اٹیس ہزار ایک سو پچیس روپے اسی طریقے سے پارلیمنٹیرینز کی بیسک سیلری ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ہے جبکہ وفاقی حکومت کے 22 ریٹ کے آفیسر کی بیسک سیلری مہانہ پانچ لاکھ ایک آنوے ہزار چار سو پچیس روپے ہے